بھارت کی ہاتھ درمی اور پاکستان دشمن روئی سے تاجر بھی محفوظ نہیں رہ سکے ہیں آپ کو تجل ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی اشیا پر کسٹم دو سو فیصد بڑھائے جانے سے چوارہ مارکٹ کے تاجروں کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور چوارہ مارکٹ سکھر سے براستہ لاہور بھارت بھیجے جانے والا ہزاروں من چوارہ واپس ہونے لگا ہے اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نوائی لبو علیوش شاہید علی سے شاہید علی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی جو ہے وہ دشمنی ہر ستہ پر نظر آ رہی ہیں اور دیکھیں کہ پاکستان سے اردو روپے کا چوارہ جو ہے وہ بھارت ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ بھارت بارڈر پر سیٹل و ٹرک چوارے سے لگے وہ پڑھے ہیں لیکن دو سو پرسن ڈیوٹی بڑھا جانے کے باعث اب اگر پندرہ لاکھ روپے کا مال ایک ٹرک میں ہے تو اس پر تیس لاکھ روپے کی ڈیوٹی آئیت کر دی گئی ہے رہے رہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے یہ بھارت نے جو کیا ہے پاکستان کے خلاف اس کی وجہ سے یہاں پر تاجر تو ہے ان کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے درجل و ٹرک جو یہاں سے لاہور کے راستے میں تھے وہ اب واپس ہو رہے ہیں دورہ نقصان تاجروں کو اٹھانا پڑا ہے دو سو فیصل تیکس باہر جانے کے بعد اب یہ ممکن نہیں رہا کہ پاکستان سے یہ اربو روپے کا جو چھوارا ہے وہ بھارت بھیجا جا سکے اس وقت جو ہے وہ چھوارا مارکیٹ کے تاجر جو ہے وہاں تقریباً کاروبار بند ہو چکا ہے وہ سکت پریشانی کا شکار ہے یہاں درجل و ٹرک جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں جن میں سے یہ چھوارا واپس اٹھانا جا رہا ہے دورہ نقصان تاجروں کو اٹھانا پڑا ہے اور بھارت کی جانے سے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ تاجر پرازی میں سخت اشکال پایا جاتا ہے تاجروں کو کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان دشمنی میں جو ہے وہ اس حد تک نکل گیا ہے کہ وہ ہر طریقے سے جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود تاجر پرازی پاکستان کے ساتھ پڑے ہیں ٹھیک ہے شاہر علی بہت شکری آپ کا